اولویز ویلکم تھاتھیو ڈیجیٹل کلاس ہمیں صاحب کے ساتھ انجنیئروں اپنی ماشین ڈیجائن کی شریح چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھا ہے اور آگے اس ویڈیو پڑھنے والے ہیں سارا کنٹینٹ آپ کو پی ڈیو فارمیٹ میں ایبیلی بل ہے جس طرح سے میکنیکل انجنیئرنگ جرنل نولیج کی کمپلیٹ شریح ایبیلی بل ہیں ان ناوٹسوں کے استعمال آپ ایسے سی آر آر وی اسٹیٹ جے ای ای گیٹ بی ٹیک اے ایم آئی ای کے اگزامنیشن کے لیے کر سکتے ہیں چلیے ساتھیو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک بجھ رہا ہے سائد آپ کے کانوں میں آئے نہیں آئے تو ٹھیک ہے ایڈزیسٹ کر لینا آتا ہے تو بھی ہائیڈرو ایسٹیٹک جرنل بیئرنگ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پرکار کے بیئرنگ ہائیڈرو ایسٹیٹک کنڈیشن میں یہاں پر موشن نہیں ہو رہا ہے روٹیشن نہیں ہو رہا ہے پھر بھی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں بیئرنگ سرفیس اور جرنل ہے آپ کا کیونکہ یہاں پر آئیل سے پمپ کر کر آپ کا جو لوبریکینٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ٹائپ ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ گھما دیں گے پہلے سا ہی کانٹیکٹ ڈھٹا ہوا ہے لیکن یہ ہائیڈرو ایسٹیٹک کنڈیشن میں ہے یہ پریسر is پروائیڈڈ بائی ایکشنال سورس لائک پمپس پمپس اور کچھ اس پرکار جو پریسر دے کر اس مویل ڈال سکیں ان دونوں کو سیپریٹ رکھ سکیں اس پرکار بستہ ہے آرینجمنٹ کر کر اس پرکار کے بیئرنگ ہم کام میں لیتے ہیں بیئرنگ ڈیجگنیشن بیئرنگ کا آپ نے نام کرنے دیکھا ہوگا 3 2 1 3 اس پرکار سے نمبر لکھے ہوتے ہیں کہیں کہیں 5 ڈیجٹ ہوتے ہیں تو کچھ ان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں بیلو ہوتی ہے جو یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ سٹینڈر بیئرنگ ہوتے ہیں تو ان میں سے اس پرکار کے 5 ڈیجٹ کا آپ کو دیکھنے کو ملے تو ان کا کیا نام ہوگا کیا ڈیجگنیشن ہے کیا سائن دے رہے ہیں کیا کچھ بتا رہے ہیں 1 2 3 4 5 اس پرکار سے ڈیجٹ ہوں گے جیسا 3 2 3 0 6 یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے جو 1 ڈیجٹ ہے وہ بتا رہا ہے ٹائپس 3 نمبر یہاں پر لیا جا رہا ہے کسی بیئرنگ کا تو زیادہ تر آتا ہے کومن ٹیپر بیئرنگ اس پرکار سے ٹیپر رولر بال بیئرنگ ہے بتائے گا آپ کو 2 ڈیجٹ بتا رہا ہے آپ کو ویڈت آف سریز کس پرکار کی ویڈت ہے اس کی اور 3 بتا رہا ہے آؤٹسائی ڈائیمیٹر بیئرنگ آؤٹسائی ڈائیمیٹر کتنا ہے اور جو 4 5 ڈیجٹ ہیں یہ بہر سائز بتاتے ہیں کیسا کہ جو یہ ڈیجٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 5 سے تو انہا ڈائیمیٹر آپ کو یہ بہر کہیں جس میں جنرل لگتا ہے آپ کا وہ سب پتا چل جائے گا تو یہاں پر کومن لیے لاش ڈیجٹ کے بارے میں جانکہ جائے گا لی جاتے ہیں اس کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ انہا ڈائیمیٹر بورڈ سائز بتا دیتا ہے ہم کو تو چلیے ساتھی آخر کار آتے ہیں اس پرکار سے اس کا کس پرکار سے برکنگ پرنسپل ہے کس پرکار سے کار رہ کرتا ہے وہ سب اس کی کار رہ پر نہ لی ہم جاننے والے ہیں کیونکہ من رولی سے ہی کا ہوتا ہے جاتا تر بہت ہیوی بیٹ کے لیے آپ کو بیئرنگ بنانے ہوتے ہیں تو اس پرکار کے جنرل بیئرنگ بناتے ہیں ہم سلائیڈنگ بیئرنگ ہوتے ہیں جو ہائیڈرو ڈائیمیٹر بیئرنگ کس پرکار کا ہوگا اس پرکار سے اس کا بیئرنگ سرفیس ہوگا اور یہاں اس کے اندر جنرل ڈالا ہوا ہوگا اب یہ آپ کا جو کلیرین سے بہت کم ہوتا ہے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے لیکن کم ہوتا ہے اب مان لیتے ہیں جو یہ بیئرنگ بھیہی چósہیت کے idols پہنچ performing جو پارٹ بھیہیت کے اندر ہےатовرر کر رکھا ہے کتنا ہو سکتا ہے اس کی ٹھرکشن کم کر کر وہ جرنل کہلاتا ہے اور جو جرنل روٹیشن کر رہا ہوگا تو آر پی ایم کاؤنٹ کر کر چلتے ہیں یہاں پر ہم ریولیشن پر سیکنڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اسے این ایس ایکسپریس کیا جا رہا ہے اس پیٹ آف جرنل ان ریولیشن پر سیکنڈ یہاں آپ کو ساپٹ یا جرنل نام دے رکھا ہے دوسرا یہ بیرنگ والا نام دے رکھا ہے اس میں اب اس میں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹرم نہیں آتی ہے ایس نوٹ ایس نوٹ کی ڈسٹینس کتنی ہے یہ جو والی ڈسٹینس ہے ایس نوٹ کے برابر ہے میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ بیرنگ کا سینٹر ہے یہ ساپٹ یا جرنل کا سینٹر ہے سینٹری سٹی ہے ان کے مد میں لیکن اس پرکار یہ آپ کا جو جرنل ہے پھر بھی ٹچ نہیں کر پاتا ہے کچھ اور کلیرنس رہ جاتا ہے تو یہ ڈسٹینس ہے ان کے مد کی یہ کیا کہلا رہی ہے ایس نوٹ کہلا رہی ہے اور ان کی جان کر لی جائے تو جرنل کی جو یہ ریڈیس ہے سمال آر سے اور جو بیرنگ کی ریڈیس ہے اس کو کیپٹل آر سے ایکسپریس کر رکھا ہے یہ ساری ٹرم آپ کو اور آگیا دیکھنے کو ملیں گی اور جو جرنل پر ساپٹ وار بیٹ لگا ہوا ہے ڈبلو نیچے کی طرف کار رہ کر رہا ہے نیچے کی طرف کار رہ کر رہا ہے اب اس کے اندر لوبری کیسن کے لیے لوبریکینٹ بھرا ہوا ہوگا لوبریکینٹ بھرا ہوا اس کی جو فلم کی موٹائی ہے یہاں پر کم سے کم منیموم موٹائی ہے یہاں ادھک سے ادھک موٹائی ہے فلم کی اس موٹائی کی دیکھا جائے تھکنیس کتنی ہے یا اس کی گہرائی کتنی ہے تھکنیس ایس نوٹس یہاں پر ہم اسے ایکسپریس کر کر چل رہے ہیں اس کی آگے آپ کو آپ سکتا پڑے گی اب ہائیڈرو سٹیٹک کنڈیشن میں سانتھ کھڑا ہوا ہے اس کے اندر فرکشن کام کرتا ہے تیزی سے گھومتا رہتا ہے اس کو آپ سپورٹ کرتا ہے نورمل فورچ لگتا ہے تو دیرے دیرے اوپر ایک طرف ہونے لگتا ہے اور فلی سپیڈ پر آ کر یہ اس پرکار سے شفٹ ہو جاتا ہے آپ کو فائنل کچھ اس پرکار کی پوزیشن دیکھنے ملے گی اور یہ تیز گھومتا رہے گا اس کے ساتھ جو لوبریکینٹ چپکتا رہے گا روٹیشن کرتا رہے گا بینٹی کلوک وائز کلوک وائز اس کا روٹیشن ہو سکتا ہے اس پرکار سے اس کے چپک کر جو آپ نے اوئل ڈال رہا ہے وہ چلتا رہے گا تو پریسر کی ریٹ ہو جائے گا اس کے اندر یہاں چپک کے فیول آئے گا اور ادھر کی طرف جائے گا اس کے چپک کے چلا جائے گا تو فیول اس پرکار سے گھومتا رہے گا تیزی سپیڈ پر یہ فیول چپکا چپکا رہ جاتا ہے اور یہاں سے فلو کرتا ہوا دوسری طرف نکلنے لگتا ہے جب فیول پاس ہونے لگتا ہے بہت زیادہ تیز پاس ہونے لگتا ہے پریسر ڈبل اپ ہوتا ہے تو ان کے مد میں ڈسٹینس بن جاتی ہے یہاں منیمم اس کی تکنہیس ہوتی ہے جس کو ہم ایس نوٹ سے ایکس پریس کر کر چل رہے ہیں اب یہ دون پارٹ سیپریٹ ہو جاتے ہیں فلی سپیڈ پر آپ چلائیں گے تو اب ایک لیمٹ کے بعد دن کا فرکشن منیمم ہو جائے گا اور آپ اس فیڈ بڑھاتے جاتے ہیں تو پھر جو آپ نے لوبریکین ڈال رکھا اس کا ساتھ فرکشن بڑھتا ہے اس کی فیلو پھر سے بڑھتی چلی جاتی ہے یہ سب آگے اور جانیں گے ہم ڈیٹیل میں امید کرتے ہیں ویڈیو ہم دی گئی اب تک کی جان کریں آپ کو اچھے سمجھ مائی ہوگی ابھی بھی آپ کا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں ساتھی آپ چاہیں تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن مل جائے گا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دنیباد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہین بند ماترم